پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیونکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ایک قتل ہو گیا مقتول وہ تو گیا گیا اب آپ قاتل کو بھی قتل کر رہے ہیں بچے گئی کوئی نہیں اب بساوقت خاندان ایسا ہوتا ہے کہ اگر دونوں چچا ازاد بھائی تھے ایک چچا ازاد بھائی نے ایک کو قتل کر دیا اب وہ نسل چل رہی ہے ایک ہی باقی رہ گیا کہ تو اس کو بھی قتل کرو تو بچا کون ہے نسل ہی ختم ہو گئی بابے چاچے ہوتا ہے وہ مر گئے آگے اولاد ہی نہیں تو آپ کہتے ہیں اس میں حیات ہے کیسی حیات ہے بھائی یہ قتل کرنے میں تو قبیلہ سارا ختم اس کا نسل بھی ختم ہے چاچے کی اولاد بھی ختم ہو گئی چاچا بڑا ٹھیرا ہو چکا وہ بھی ختم اور اس کے دوسرا چیزہ بھائی قصاص بھی قتل ہو گیا وہ دوسرا بھی گیا تو سارا نسل ختم ہو گئی تو یہ تو بڑا مشکل ہو گیا اگر تھوڑی سی معافی تلافی ہو جاتی تو اللہ فرمی ہے نہیں اس قصاص کے حکم میں زندگیاں ہیں اس میں حیات ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ یار سارے قتل ہو گئے خاندال قد نہیں حیات کس معنی میں ہے ایک اس معنی میں ہے کہ اس میں جو ہے قاتل جب قتل کرنے لگے گا کسی کو تو وہ سوچے گا کہ یار اگر میں نے قتل کیا تو اس قصاص میں میں قتل کر دیا جاؤں گا تو یہ حد قصاص اس کو اس مقتول کو قتل کرنے سے روکے گی جب روکے گی تو دو زندگیاں بچ گئی ایک مقتول کی زندگی بچی ایک خود اپنے قاتل کی زندگی بچی تو اللہ یہ فرمانا چاہتے کہ قصاص میں زندگی ہے کہ ایک قاتل خود بچا اس کو قتل کرتا خود بھی مارا جاتا لہذا یہ اس در سے بچ گیا تو مقتول بھی زندگی پا گیا اور یہ خود بھی زندگی پا گیا تو دو زندگیاں بچ گئیں اس لئے قرآن نے کہا کہ اقساط میں تمہار لیے جو ہے زندگیاں آئیں اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب اگر کسی مقتول کو قتل کر دیا جاتا تھا تو مقتول کے ورثہ یا اس کے قبیلے والے اس مقابلے میں ادھر قاتل کے قبیلے پر حمل کر کے سیکڑوں لوگوں کو قتل کر دیتے سیکڑوں کو قتل کرتے اور اگر زیادہ زور چلتا ہزاروں قتل ہو جاتے جنگیں شروع ہو جاتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قساس کا قانون نازل کر کے انسان کو انسان کے بدلے میں قتل کرو اس سے کیا ہوا جب قساس کا خوف ہوگا تو کوئی کسی کو جب قتل نہیں کرے گا تو ہزاروں اور سیکڑوں زندگیاں قتل ہونے سے بچ گئیں یہ قتل اور فساد جو پھیلے گا وہ اس کا پہلی راستہ روک دیا گیا اس لئے فرمایا کہ تمہارے لئے قساس میں زندگیاں ہیں کیونکہ قساس کی وجہ سے کیا ہوگا اس خوف سے انسان کسی کو جب قتل نہیں کرے گا تو کوئی کسی کے قبیلوں پر ہی بھی ہاتھ نہیں ڈالے گا تو سیکڑوں ہزاروں لوگ جائے ان کی زندگیاں بخشی گئیں تو گویا کہ زندگی انسان کو نصیب ہو گئی اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں قاتل کے لئے آخرت میں حیات ہے یہ کہ قساس میں تمہارے لئے زندگی ہے اس کا مطلب ہے کہ قاتل کہ جو دنیا کے اندر قساس میں قتل کر دیا مقتول جو وہ تو مظلوم تھا وہ قتل اس کی تو آخرت کے لئے نہیں بن گئی وہ تو وہاں جنتوں میں چلا گیا گناہ سارے معاف ہو گئے لیکن جو قاتل ہے تو قاتل جب قساس میں قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کو بھی حیات جاویدینی حاصل ہو جاتی ہے تو گویا کہ دنیا کے اندر قتل اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے اور آخرت کے ہمیشہ کی پاکیز زندگی اس کو رسیب ہو جاتی ہے تو یہاں حیات سے مراد اخر بھی حیات ہے آخرت کی پاکیزہ حیات قاتل کو مل جاتی ہے کہ دیکھو کیسا خوبصوت قانون کہ دنیا کے اس سے اتنا گھنونہ عمل کیا کہ ایک شخص کی جان لے لی لیکن اس کے قساس کے نیتی میں جب قاتل قتل ہوا تو دنیا کی معمولی زندگی تو ختم ہونی تھی لیکن جب قساساً قتل ہوا تو آخرت کی جنت کی ہمیشہ کی زندگی پا گیا تو دیکھو کتنا گھنونے مقام پر کھڑا تھا کتنے پاکیزہ مقام پر داخل ہو گیا فرمایا یہ وہ حیات ہے یہ حیات جاویدانی جو کہ قاتل کو نصیب ہو جاتی ہے کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ دنیا کے دور جو حدود قساس جو فیصلی جو صدای جاری کر دی جاتی ہیں وہ آخرت کے کفارہ ہو جاتی ہیں آخرت میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ یہی پر سارے گناہ معاف اور آخرت میں سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے اس لئے فرمایا کہ یا اولیر الباب اور اقل مندو قساس میں کیا ہے زندگی ہے اس میں اشار اس بات کی طرف کر دیا کہ ہر ایک کو سمیم میں آئے گی بھی نہیں یہ اقل والے کہ جن کی اقل ایمان کی کوئی سوٹی پر کسیب یہ ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ واقعی اور قساس یہ حد قساس جو اللہ نے رکھی اس سے واقعی ہے ہر ایک دوسرا کی زندگی نصیب ہوتی ہے ہر ایک دوسرا زندہ رہتا ہے ہر ایک دوسرے کا خیال کرتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے ہاتھ ڈالا تو میں مارا جاؤں گا اس لئے فرمایا کہ یا اولیر الباب اے اقل مندو تمہارے لئے زندگی لاللہ متتقون تاکہ تم بچو کس سے بچو کسی کو بے گناہ قتل کرنے سے بچو کسی ایک کے بدلے میں دو کو قتل کرنے سے بچو عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کرنے سے بچو غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کرنے سے بچو تو گوہ ہے کہ لاللہ متتقون تاکہ تم بچو تو قصاص کا جو قانون قائم کیا ہے اس سے تم کسی بھی قسم کی ظلم اور زیادتی سے بچتے رو گے اور یہ تمہاں لے خیر اور بہتر ہے